لگائے جائیں گے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کیا نعرے لگانے سے دیشبکتی کا اظہار ہوتا ہے اور نہ تو مسلمان دیشبکتی کے نعرے لگانے سے کبھی پہلے چکا ہے اور نہ آئے اب چکے گا نہ آئے اندر چکے گا بلکل نہیں لگا سکتے اس لیے کہ دیکھئے مقصود ہندوستان کی تازیم ہندوستان کے اندر اپنی دیشبکتی کا اظہار مقصود ہوتا ہے کیا الفاظ کے بدلنے سے کیا الفاظ کو ایک چیز کو دوسرے لفظوں سے ادا کرنے سے اس چیز کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اگر وہی چیز آپ انگریزی میں بولیں وہی چیز آپ اردو میں بولیں وہی چیز آپ ہندی میں بولیں جبکہ مننگ ایک ہوتے ہیں اس کے تو کیا فرق پڑتا ہے رہی بات یہ کہ اسلام جو ہے وہ توحید پرستی اور توحید کا حامل مذہب ہے اور مسلمان اپنے مذہب کے اندر مکمل موحد ہوتا ہے جس کے یہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا تصور نہیں کیا جا سکتا یعنی جیسا کہ بھارت ماتا کیجئے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس ان الفاظوں کے ذریعے ایک معبودیت کا تصور ہوتا ہے جو ایک مسلمان کے لئے قطعا جائز نہیں ہے اس لئے اگر مقصود ہندوستان کے نعرے سے اپنی اظہار دیش بھگتی ہے تو ہندوستان کے زندباد ہونے کے نعرے ہم لگاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور اسی ہندوستان کے نعرے سے ہم نے انگریزوں کو پہلے بھی بھگایا اور آج بھی اپنی دیش بھگتی ہم اسی ہندوستان کے نعرے کے تہیں زندہ رکھتے ہیں اور زندہ رکھیں گے بہنچہ نعرہ لگائیں گے ہندوستان زندباد ہے بندے ماترم نہیں کہیں گے نہیں میں نے بتلایا نا دیکھئے سب سے بڑی بات کیا بندے ماترم بندے ماترم لفظے بندے ماترم یہ ہندوستان کی دیش بھگتی کے اوپر دلالت کرتا ہے کیا ہندوستان کی دیش بھگتی لفظے بندے ماترم سے ظاہر ہوتی ہے ہندوستان زندہ بات کا مطلب ہے ہندوستان کی دیش بھگتی ہندوستان کی تازیم اس کی اہمیت اور اس کی جو قربانیہ ہے ساری اس ایک لفظ کے اندر ہندوستان زندہ بات کے اندر بلکل آیا بیا ہے بندے ماترم کے اندر کون سا لفظ ایسا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اظہار دیش بھگتی ہوتا ہو